اس وقت جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو ریڈی سیٹ کے اس جانے بھامت انگوش ہے میری آواز سن رہے ہیں گھروں میں ہیں گاڑیوں میں ہیں ہاؤسٹلز میں ہیں آپ جہاں کہیں یہ صدا سن رہے ہیں یہ دعا صرف اور صرف آپ کے لیے ہے ہماری اتنی سی بس دعا ہے کہ آنے والا ہر ایک لمحہ حسین چاہت کے پھول بخشے اروج بخشے تمہاری دنیا میں روشنی ہو تمہاری محفل میں خوش پوئے ہوں تمہارے ہونٹوں کی مسکراہت تمہارے اخلاص کی نشانی کبھی بھی اس تک دکھوں کی دست تک پہنچنا پائے تمہاری آنکھوں میں جو ستارے چمک رہے ہیں یوں ہی چمکتے رہے ہیں ہمیشہ تمہارے دل تک جدائیوں بے وفائیوں کی کوئی اندھیری کرن نہ پہنچے خدا کرے کہ ہر ایک دل کا قرار لوٹو مگر تمہاری ہر ایک تمنا ہر ایک خواہش تمہارے ہونٹوں تکاتے آتے تمہارے قدموں تکان پہنچے جو ہو سکے تو تمہارے حصے کے سب غموں کو ہم اپنے اندر اتار لیں گے پر یہ ممکن نہیں ہے خبر ہے مگر دعا پر تو اپنا حق ہے تمہارے خاطر دعائیں ساری وفائیں ساری ہمارے الفاظ ہی ہمارے مطائقل ہیں جو ہو سکے تو یہ مختصر سی دعا کا تخفہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنا خیال رکھنا ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی اور دسکشن ہو رہی تھی کچھ موجودہ حالات پہ اور آج کل کی جو ہماری زندگی ہے اس حوالے سے تو باتوں باتوں میں بات چل نکلی کہ اب جو یہ جو کورپریٹ ورل ہے اتنی تھی زندگی ہے کچھ لائف سٹائل چینج ہو گئے نوکری کرنے کے طریقے چینج ہو گئے جوب سٹائل چینج ہو گیا کہہ دیں کہ جی بہت ترقی ہوئی there is no doubt about it لیکن ایک چیز جو leg pulling والا معاملہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے یعنی دوسری لفظوں میں jealousy جس کو کہہ سکتے ہیں professional jealousy ہو سکتی ہے personal jealousy ہو سکتی ہے یہ بھی بڑھتی جاری ہے حسد بہت بڑھتا جا رہا ہے ایک دوسرے سے ہم حسد کرنا شروع ہو گئے ہیں تو اس پہ دوست ہمارے خاص سے پریشان بھی تھے اور انہیں کہا کہ جی بات یہ ہے کہ اب سے پہلے debate تھی انہیں کہا جی اب سے پہلے ایسے معاملات نہیں تھے میں نے تھوڑا سا اس پہ کہا کہ اب سے پہلے صرف سرکاری نظام ہی تھا اور وہاں پر حسد کی گنجائش اس لیے نہیں رہتی تھی کہ وہاں پہ کام ہی نہیں ہوتا تھا سرکاری اداروں میں اب بھی اب کچھ شاید حالات بہتر ہو گئے ہیں کچھ نئے جو لوگ آئے ہیں ان کی وجہ سے لیکن وہاں پہ آپ جانتے ہیں ہمیرے سے بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ کام کیسے ہوتا بہل حسد والی بات جو ہے وہ بجا ہے یہ اور لیک پولنگ والی جس کو بات کہہ سکتے ہیں لیک پولنگ اسی صورت میں ہوتی جب جیلسی ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کچھ اچھی نہیں ہے جیلسی بھی اور لیک پولنگ بھی اور جب حسد اور رشک دو چیزیں ہوتی ہیں حسد اور رشک کرنا جس کو کہتے ہیں نا دو چیزیں ہوتی ہیں حسد کہتے ہیں کہ دوسرے آدمی کو کسی کی اس صفت کے بارے میں ہوتا ہے یعنی کہ حسد اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے کی کسی خاص کریکٹرسٹک کوئی اس کی خوبی کوئی اس کی صفت کے بارے میں جو وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ اس میں نہ رہے یعنی کہ اگر آپ کے سامنے ہے کوئی بہت بہت ہی اچھا تیراک ہے سوئمر جس کو کہتے ہیں لیٹس اپوز ایک اگزامپل دے رہا ہوں اور اس کی یہ کالٹی ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ جی ہی ایس دی بیس سوئمر وہ بہت اچھا سوئم کرتا ہے تیرتا بہت اچھا ہے اب حسد یہ ہوگا کہ آپ یہ چاہیں گے کہ اس میں یہ کالٹی نہ رہے یہ اس کی صفت نہ رہے اس میں یہ کریکٹرسٹک نہ رہے اور رشک جو ہے وہ اس صفت کے بارے میں اس خوبی کے بارے میں ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ یہ اس میں آ جائے یعنی کہ جس سوئمر کی میں نے آپ کا مثال دی کہ سوئمر ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں یار بس یہ ختم ہو جائے کسی طرح بس یہ خوبی نہ رہے اس میں تو اچھا ہے فور ناتھنگ یہ اس پر جیلسی اور رشک وہ ہوتا ہے کہ آپ یہ خواہش کریں کہ آپ میں بھی وہ خوبی آ جائے تو آپ جو خوبی کسی میں نکالنا چاہو تو یہ حسد کہلائے گا اور اگر آپ کوئی خوبی اپنے اندر ڈالنا چاہو تو یہ رشک کہلائے گا آپ کو یقین ان کا فرق سمجھ آ گیا حسد کرنا غلط ہے اس سے منع بھی کیا گیا ہے اور قرآن پاک کی ایک سورت فلک بھی غالبا نسی حوالے سے ہے تو اس کو حسد کو شر کہا گیا ہے اور حسد کے شر سے بچنے کے لیے دعا کی جاتی ہے جو جیلس آدمی ہوتا ہے اس سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں حاسد کے شر سے بچا حسد کرنے والا اپنے آپ میں تو وہ صفت پیدا نہیں کرنا چاہتا یعنی کہ وہ خود میں تو کوئی خوبی یا کوئی کرک کوئی صفت وہ پیدا کرنا نہیں چاہتا وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہوئی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے بلکہ آپ کو آپ کی صفت سے وہ محروم کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کو شر کہتے ہیں کہ یہ کچھ ٹھیک چیز نہیں ہے ایک دفعہ ایک آدمی کی چوری ہو گئی اور وہ رو رہا تھا روتا جا رہا تھا لوگوں نے کہا بھئی اب بس کرو کیا تم نے رونا دھونا شروع کیا ہے کسی نے پوچھا تو روتا کیوں جا رہا ہے مسلسل کیوں رو رہا ہے بجا کیا ہے کہتا ہے کہ رونا اس لیے اس کے لیے نہیں ہے کہ میری چوری ہوگی بلکہ اس لیے ہے کہ آپ کی چوری نہیں ہوئی یہ حاسد کا کام ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر پر خراب ہو جائے حاسد کہتا ہے کہ یا اللہ میں تو وہ لوگوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کے تھک گیاں ہوں یا تو مجھے بھی یہ چیزیں دے یا پھر ان سے بھی چھین لے تو دو طرح کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دے یا اس سے چھین لے اب دے والی بات جو ہے نا یہ رشک ہے کہ یا اللہ مجھے بھی دے یہ رشک ہے اور جب چھین لے والی بات آ جاتی ہے تو وہ پھر that is called jealousy حاسد کرنے والا اپنے اندر اس صفت کے پیدا کرنے کی اہلیت نہیں پاتا اور چاہتا یہ ہے کہ دوسرا بھی اس سے محروم ہو جائے یعنی بیسکلی کمزور آدمی ہوتا ہے حاسد جو ہوتا ہے جو حاسد کرتا ہے وہ بیسکلی ویک آدمی ہوتا ہے اس لئے حاسد کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ خوبی پیدا نہیں ہو سکتی چھوٹا آدمی ہوتا ہے اس لئے خود بخود حاسد پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں سے ایسے ہی غبار نکلتا ہے یہاں سے نظر بد لگتی ہے کہ ایک آدمی نے دوسری چیز کو دیکھا کسی کی خوبصورتی کو دیکھا پھر یک لخت پتھر جو ہے وہ پھٹ گیا حاسد کی نگاہ یوں ہوتی ہے جو جیلس سا آدمی ہوتا ہے اس کی نگاہ بڑی نظر بڑی خراب ہوتی ہے فوراں سے پہلے اس بیچارے کے اندر سے آہ نکلتی ہے فریاد نکلتی ہے کہ یا اللہ یہ کیا تو نے اس کو دے دیا اس سے واپس لے چھین لے اب یہ حاسد کا کام یہی ہے رشک کرنے والا اس صفت کی اس خوبی کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہ صفت یا یہ خوبی صرف اس کو ملے بلکہ کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے تو جو رشک والا معاملہ کرے گا اور کوشش کرے گا حاصل کرے گا اپنے آپ میں اچیف کرے گا پھر وہ بلند ہوگا اور دوسرے کو پسٹ نہیں کرے گا ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال ایک سامنے آگئی کہتے ہیں کہ دوزخ کے ایک گڑے میں کچھ لوگوں کو پھینکا گیا اور وہ بیچارے گڑے سے باہر نکلتے تو اوپر سے ایک ایک فرشتہ مقرر کیا گیا جو انہیں مار کے واپس گڑے میں بھیجتا تو ایک گڑے پر دیکھا گیا کہ وہاں پہ فرشتہ کوئی مقرر نہیں تھا اس نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کسی کو باہر مقرر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ جو باہر آئے اسے نیچے والا ہی ٹانگ کھینچ لیتا ہے یہ ہے حسد تو حسد کیا ہے لیک پولنگ کی میں نے بات کی تھی نا دوسرے کی ٹانگ کو کھینچنا رشک اور چیز ہے قابل رشک ہونا بلند ہونا بلند پرواز ہونا یہ اور چیز ہے چھوٹے ذہن کا اور چھوٹے دل کا آدمی کہتے ہیں کہ وہ حسد کرے گا اور جو بڑے دل والا بلند آدمی ہوگا وہ رشک کرتا ہے مگر زیادہ رشک کی ضرورت کوئی نہیں ہے بلکہ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو خوبی دی ہے جو آپ کی ذات ہے whatever you are آپ جیسے بھی ہیں you should be proud of yourself you should be proud of your identity آپ کی اپنی جو صفت ہے آپ اس پر راضی رہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ میں جو کچھ بھی ہوں اچھا ہوں بات یہ ہے کہ چڑیاں کبوتر نہیں بن سکتی اور کبوتر جو ہے کہتے ہیں کہ کبوہ نہیں بن سکتا سب کا اپنا اپنا نصیب ہے تو آپ جو جو آپ ہیں آپ وہی رہیں تو یہ زیادہ مناسب ہے اس لئے رشک کیا ہے اور پھر حسد کیا ہے کیونکہ آپ نے رہنا تو وہی ہے جو آپ ہیں سو بار آپ کوشش کر لیں ہزار بار کریں مگر اپنے وجود سے باہر نکلنا کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کو اس کی تشکیل پر رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور ہر آدمی اپنی تشکیل کے مطابق عمل کرے گا یعنی کہ آپ جو ہیں آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اپنا سلسلہ جو ہے وہ آپ کی پرسنیلیٹی کے مطابق گزرے گا ٹھیک ہے جی یہ پیدائشی طور پر مقرر کر دیا گیا ہے جو سخی آدمی ہے اس نے سخاوت کرنی ہی کرنی ہے غریب آدمی بھی سخی ہوتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ امیر سخی نہ ہو سخی تب ہوگا اگر اس کے پاس دولت ہو اور غریب کو دے غریب بھی مزاج کا سخی ہو سکتا ہے پوچھا گیا کہ غریب کیسے سخی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو غریب ہے وہ غریب سخی ہے جو امیر کی دولت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے یہ ہے سخی غریب اور اس طرح آدمی اس طرح ہر آدمی سخاوت کر سکتا ہے احسان کرنے والا بھی سخی ہے معاف کرنے والا بھی سخی ہے دوسروں کے مال کی تمنا نہ کرنے والا بھی سخی ہے سخی کا معنی دوسروں کو ان کے حال پر رہنے دیا جائے بس آپ اپنا سفر کرتے جائیں اور ادھر ادھر جھگڑا نہ کریں تو بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بنایا ہے آپ اس پر شکر کریں اور کسی کے لئے برا مت سوچیں اگر اللہ نے کسی کو کوئی خوبی دی ہے تو اس پر اللہ کا آپ شکر ادا کریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ اللہ اس شخص کو صفت دینے والا ہے تو یا اللہ تو مجھے بھی دے جائے بیالس نہیں ہونا آپ نے لیک پولنگ نہیں کرنی کہتے ہیں کہ یہ تو فطرت کے ساتھ زد ہو جائے گی اور یہ گناہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو بادشاہت دی ہے اور آپ چین رہے ہیں تو یہ کچھ بات ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے سب نے اپنی اپنی صفات کی خوشبو لے کے جانی ہے جس طرح آدمی دن بر حجوم میں رہتا ہے اور رات اکیلے بسر کرتا ہے جیسے آپ ہیں آپ میں سے کئی اکیلے رات بسر کر رہے ہیں اکیلے ہیں کسی کے ساتھ بھی ہیں تب بھی اکیلے ہیں اسی طرح زندگی حجوم میں رہے گی اور موت تنہا بسر کرے گا صرف اپنی صفات ہوں گی اپنا خیال ہوگا تو آپ کی جو اپنی صفات ہیں آپ کی جو اپنی کریکٹرسٹکس ہیں آپ کی جو اپنی پرسنیلٹی میں جو خوبیاں ہیں جیسی بھی ہیں آپ ان پر راضی رہنے کی کوشش کریں ان کو دریافت ان کو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں اور تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے یہی آج کا میسج ہے Do not be jealous to anyone be thankful to what you are یہی آج کی رات کا پیغام ہے